اسلام علیکم دوستوں میں ہوں رفتہ زارہ امیت کرتی ہوں کہ آپ سے پھیلے سے ہوں گے انہوں پاکی رحمت میں ہوں گے آج جو میں آپ کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہوں کیا ہی بات ہے اور کیا ہی لاجوات ہے یقین میں نے ایسا طریقہ آپ کو کبھی بھی کسی سے نہیں بتا رہا ہوں گا جو آج آپ کو بتانے جا رہی ہیں اچھا سب سے پہلے جلدی سے چلچے بچے بن کے میرے چینل کو سسکرائب کریں آپ سے لڑائی ہوگی آپ میرے چینل کو بلکل بھی سسکرائب نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے پانی سے آج بزن کم کرنے کا میں آپ کو طریقہ حیران کم طریقہ بتاؤں گے جان کر آپ پانی پینے پر مجبور ہو جائیں گے کون کہتے پانی سے بزن کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے پانی ایک گھڑا لیں گھڑے کا یہ طریقہ ہے گھڑا لیں ٹھیک ہے اگر گھڑا نہیں ہے گھر میں تو آپ نے دیکھیں مٹی ہم مٹی کی پیدا ہوا رہے ٹھیک ہے اور مٹی سے ہی ہمہارا جسل فیلٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے گھڑا لینا ہے کچھا گھڑا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو دھوکے اس کے پھر پانی ڈال لیں پانی ڈال کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے رات کو پانی ڈال کے رکھ لینا ہے صبح و زبه اٹھ کر آپ نے وہ ہی پانی نیم گرم گرم کر کے آپ نے ایک گلاس لینا ہے گھڑے کا پانی ہلکاتا اس کو کوئی فریج کا یقین ماہن ہے جو لوگ برف کا پانی پیتے ہیں تو سب سے زیادہ موٹے بھی وہی ہوتے ہیں جو فریج کا حالانکہ ہے اور آمنٹرم ٹریچر پہ ہوتا ہے یا وہ نارمل ہی ہوتا ہے تو وہ آپ پیس کرتے ہیں لیکن برف والا پانی کا بینہ بھی ہیں اور آپ نے گھڑے کا پانی پینا ہے تو آپ نے گھڑے کا پانی پینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن بیاپانی جزے کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بیاپانی یعنی کہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانی کو اگر ایک رات دو رہت گزر جائے تو پھر پانی جو ان سے آتا ہے بیعہ ہو جاتا ہے بیعہ سے مطلب ہوتا ہے کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اثر آ جاتا ہے تو آپ نے پانی جو گھڑے کا پانی ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح کے ٹیم بس وہ پیتے رہیں یقین مانے جو مٹی کے گھڑے کا پانی آپ پی ہوگی آپ کا فسن خطوہ خود کام ہو گیا آپ کے اندر تازگی ہوگی آپ خود محسوس ہوگا کہ شاید ہم نے کچھ اچھا کیا ہے جو ہمیں گھڑے کا پانی پینا نصیب ہوگا ہے تو آپ نے گھڑے کا پانی پینا ہے میرے بات آپ کو سمجھا رہی ہے اور کوئی پانی نہیں پینا صرف گھڑے کا پانی آپ استعمال کریں انشاءاللہ اتنا وزن کام ہونے والے ہیں آپ خود حران رہ جو گے اور ایک بات یاد رکھیں اگر آپ گھڑے کے پانی کو اگر یہی طریقہ آپ لوگوں کو بتائیں یقین مانے کی جو فریج چلتی ہیں یا کوئی لوگ بیمار ہے پریشان حال ہے وہ بھی آپ کے اس ٹوٹکے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ لوگوں تک بھی پنچائیں گے کہ ہماری جو پہچان ہے مٹی ہے ٹھیک ہے ہم مٹی کے پیدا پارے ہیں تو ہم وہ چیزیں استعمال کریں جو بہت ہے آپ کا پتہ ہے ہم سعودی عرب کے ٹوگر پہ گئے تھے تو وہاں پہ لوگ ہلاکہ بہت طرح پہ فیملی کے پیدا پہنگ کی لوگ تھے لیکن انہوں نے گھڑے رکھے تھے گھڑوں کے اندر سے پانی نکال کے پیتے تھے تو مجھے اتنی ہرام کے پیدا پہ بھی بہت اچھا بھی لگا تو میں نے تو آتے ہی بہت ہے یہ پہلے پہلے گھڑا مگو گا یہ مٹی کا گھڑا میں نے مرکا ہوا ہے اسی میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ایک تو سنت کی پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مٹی کا پیالا لائے میں مٹی کا گھڑا تو یقین مانے بہت بھردست بس پانی بنتا اور عجیب سی خوشبو ایک پانی میں سے آ رہی ہوتی ہے تو لا جواب ہے سنت کو اپنائیں کیسے نہیں وزن کم ہوگا اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ میں ہوں گفتر زارا اگر اب تک آپ نے ہمارا چنل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چنل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسان آپ تک پہنچ جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا جیسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان فار لوگوں کی مدد کرنا اجازت اللہ حافظ اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بندہ ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے نونیں گے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیچے اور اس پیاری کے آئیکن کو پیٹ کر لیچے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی